موسیقی اسلام علیکم خواتین وزرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزانہ کشمش کھانے سے جسم میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کشمش کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو کہ انگور خوش کر کے بنائی جاتی ہے اور اس کی رنگت گولڈن سبز یا سیاہ ہو سکتی ہے یہ مزیدار میوہ عام استعمال کے جاتا ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس کا روز استعمال کیا جائے تو آپ کو کیا فائدہ مل سکتا ہے اگر نہیں جانتے تو یہ ضرور جان لے ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے جتنے بھی نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے مہتبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملے ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں جو کچھ کھاتے ہیں اس کا ہماری صحت پر ایک اہم کردار ہوتا ہے ہمارے بورچی خانوں میں پائے جانے والا ایک چھوٹا سا خوشک میوہ عام طور پر میٹھے پکوانوں کی عرائش اور دیگر خانوں میں استعمال کیا جاتا ہے تاہیم اکثر لوگ اس کی صحت پخش فائد اور رازوں پر توجہ نہیں دیتے خواتین و حضرات کشمش انسان کی جلد کو بڑھاپے اور پڑھتی ہوئی عمر کے زہری اثرات سے بچاتی ہے اس کے اندر پائے جانے والا کولا جن جلد کو لچکدار بناتا ہے اور ڈھیلے پن سے روکتا ہے اور چھائیوں سے جلد کی حفاظت ہوتی ہے خواتین و حضرات دورانے خون کی بہتری کے لیے پبندی کے ساتھ کشمش خانے سے انسانی جسم میں دورانے خون کا نظام بہتر ہوتا ہے یہ افلاد کا اچھا ذریعہ ہے جو دورانے خون کے منظم کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے خواتین و حضرات دانتوں اور مسوروں کی حفاظت کے لیے بھی کشمش استعمال کی جاتی ہے مضبوط اور صحت مند دانتوں کے بابستہ باقیدگی سے کشمش کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے اور کشمش میں مجود لینو لنک ایسڈ پلاک بننے اور دانتوں کو برباد ہونے سے روکتا ہے اس کے علاوہ کشمش میں پایا جانے والا کیلشیم دانتوں کو مضبوط بناتا ہے اور ان کو ٹوٹنے اور کھوکلا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے کشمش جلد کو سخت دوپ کے ضرر سے بچاتا ہے کشمش میں ایک ایسا کمیائی نواداتی مواد پایا جاتا ہے جو ہماری جلد کو انتہائی تیز دوپ کے نقصان دے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ امانو ایسڈ بڑی مقدار میں جلد کو بحال کرنے میں مددکار ثابت ہوتی ہے اس حوالے سے انسانی جلد پر ایک تیہ بچاتی ہے جو دوپ کی لہروں کے منظر حصرات اور جلد کے سرطان سے تحفظ فراہم کرتی ہے خواتین و حضرات کشمش سفید بالوں کو زہر ہونے پر کنٹرول کرتا ہے کاری کشمش کو پبندی کے ساتھ کھانا قبل از وقت سفید بالوں کے نمدار ہونے کو روکتا ہے یہ وٹمن سی اور فلا سے بھرپور ہونے کے سبب مادنیات کے جذب ہونے میں مددکار ثابت ہوتا ہے لہٰذا خوبصورت اور چمکدار بالوں کے حصول کے واسطے پبندی کے ساتھ کشمش کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے خواتین و حضرات طبیب کشمش کے پانی کو جگر کے مریضوں کو صدیوں سے پھلا رہے ہیں اور آج جدید میڈیکل سینس مانتی ہے کہ کشمش ڈی ٹاکسی فائیڈ خوبیوں سے بریب ہوتی ہے اور رات بھر جب اسے پانی میں بھگویا جاتا ہے اور صبح نہار مو پیا جاتا ہے تو کشمش کی تمام خوبیاں پانی میں حل ہو جاتی ہیں اور نہار مو پینے سے یہ فوری طور پر پانی کے ساتھ حضم ہو کر اپنا کام شروع کر دیتی ہیں اور خاص طور پر اس کی انٹی ایکسائیڈنٹ خوبیاں جگر کی علودگی کو صاف کر دیتی ہیں اور آنتوں میں جمعی چکنائی اور دیگر علودگی صاف کر کے خون کی روانگی کو تیز کرتی ہیں کشمش کا پانی ڈائیٹری فائیبر کو فوری طور پر پینے کے بعد مدہرک کرتا ہے اور اسے نہار مو پینے والوں کو صبح صویرے نظام نظام کی مکمل صفائی حاصل ہوتی ہے اور یہ خون سے فاسد مادو کو خارج کر کے جسم کے تمام ایضا کو تقیبیت دیتا ہے کشمش میں وٹمن بی کمپلیکس اور آئرن کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے یہ دونوں اجزاء خون کی کمی کو پورا کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں اس لئے خواتین اور نوجوان لڑکوں کو ضرور کشمش کو اپنی خورا کا حساب بنا لینا چاہیے خواتین حضرات قبض کی بیماری عام طور پر پائی جاتی ہے جس کی بنیادی وجہ ہمارا غیر متوازن غزہ کھانا ہے لیکن کشمش قبض کا بہترین توڑ ہے کشمش میں پائے جانے والا فائبر ناقابل تحلیل ہوتا ہے لیکن پانی کی موجودگی میں پھول جاتا ہے اور آنتوں میں نرمی پیدا کرنے میں اور ساتھ ہی قبض کو دور کرنے کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتا ہے خواتین حضرات چند چھوٹے چھوٹے غزائی اجزاء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ہمارے جسم کو بہت معمولی مقدار درکار ہوتے ہیں لیکن یہ دائی اہم ہوتے ہیں جیسے کہ برون جو کہ کیلسیم کو جذب کرنے کے حوالے سے اہم ہے اکثر لوگ متعدد کیلسیم سے بھرپور غزائیں استعمال کرتے ہیں لیکن پھر ان میں کیلسیم کی ستاہ کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چھوٹے اجزاء کی کمی اور اگر آپ دوکھ کے ساتھ تھوڑی سی کشمش کھا لیں تو کیلسیم مکمل طور پر حضب ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی فراہم کریں گے خواتین حضرات جیسے کہ کشمش میں بنائی اور ہڈیاں مضبوط بنانے کی صلاحیت مضود ہوتی ہے ویسے ہی یہ حاملہ خواتین کے لئے بھی انتہائی اہم ہے حاملہ خواتین اگر کشمش کا استعمال کریں تو بچے کی ہڈیاں اور نظر کو مضبوط بنا سکتی ہیں خواتین حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کشمش کے حوالے سے کافی معلومات ملی ہوگی اگر ہم ڈیلی بیسس پہ کشمش کھاتے ہیں تو اس سے کون کون سے ہمیں فائدہ مل سکتے ہیں یقیناً آپ کو پتا چل چکا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرتے ہوئے ہمیں کومیٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اس ویڈیو کو تمام دوسرے دوستوں سے شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی پتا چل سکے کہ کشمش کے کیا فائدے ہیں اور اس سے اگر انسان ڈیلی بیسس پہ کھاتا ہے تو اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اپنا خیار رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ